بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے نو مئی کا بڑا ثانیہ ہو یا دیگر مسائل ان کو تو گورنمنٹ گورنمنٹ تو کیا کہیں اس وقت گورنمنٹ چونکہ جنرل آسم منیر ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہینڈل کر رہے ہیں تو باقی ساری چیزیں تو ہینڈل ہو رہی ہیں لیکن اب جنرل آسم منیر کے لیے بڑا چیلنج آ گیا ہے وہ بڑی مشکل میں فس گئی ہے چیزیں تھوڑی سی اوکھی ہو گئی ہیں وہ کیا مسائل ہیں اور وہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں ان سے پہلے ان سب چیزوں پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ چینی کوئی نہیں سستی میں نہیں ہے جس طرح پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی تھی ڈالر کی قیمت بڑھ رہی تھی ڈالر پہ تو ایک بریک آ گئی ہے بلکہ وہ تھوڑا سا نیچے بھی آیا ہے اور آج ہم دیکھیں گے آج کے دن میں مارکٹ کیسے چلتی ہے جب چونکہ پہلے دو دن ظاہرہ بینک بند تھے تو اس میں جو تین سو سے نیچے والا اوپن م مارکٹ میں ٹرینڈ نظر آ رہا تھا تو کیا وہ اب جو انٹر بینک ریٹ ہے وہ بھی نیچے آتا ہے یا کیا وہ آج کے دن کی کلوزنگ تک ہمیں اس کی اگزیکٹ پکچر نظر آئے گی کہ کہاں تک معاملات جاتے ہیں کیونکہ اس حوالے سے بڑے آپریشنز ہو رہے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن چینی کے معاملے میں یہ ہو ہے کہ وہ جو سو روپے کے اندر اندر ملنے والی جو بات تھی وہ اب گئی ختم اب پنجاب گورنمنٹ ہی جب ایک سو چال کہاں جائے گی اس کے بعد مارکٹ میں آنی ہے دکانداروں نے اپنے حساب سے بیچنی ہے اور اس دوران پھر بھی ہورڈنگ زخیرہ اندوزی بھی کہیں نہ کہیں ساتھ ساتھ چلتی رہے گی کیونکہ ہم چینی فروشوں کو یا چینی کے زخیرہ اندوزوں کو پکڑی نہیں سکتے ہماری عدالتوں نے ایسا بندبس کر دیا ہے بندبس ویسے عدالتوں کا کیا شوگر مافیا نے عدالتوں کا ایسا بندبس کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنے حق میں سٹے آرڈرز لی ہوئے ہیں اب ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے وہ آرام سے چل رہے ہیں اور مزید جو گنجائش تھی وہ جو ریپورٹ سپوچ شایع ہوئی وہ بندے فارغ ہو گئے اور سرکار نے مہنگی چینی خرید لیا ہے تو اب اسی طرح چلے گا یہ سارے معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے لیکن دوسری چیزوں پر ایکشن چل رہے ہیں اور وہ ایکشن اس طرح سے چل رہے ہیں کہ ڈالر کے حوالے سے جو ڈالر سمگلنگ تھی اس کو پکڑا جا رہا ہے حوالہ ہنڈی کے حوالے سے جس اس طرح سے لوگ باہر بھیج رہے تھے ڈالرز ان کو پکڑا جا رہا ہے خاص طور پر افغانستان پر ہمیں ایک بڑا اماؤنٹ جو ہی کٹھی جو جا رہی تھی ملینز آف ڈالر میں روزانہ کی سمگلنگ ہو رہی تھی اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پاک افغان بارڈر پر آمد و رفت جو ہے وہ سیل کر دی گئی ہے بسیکلی تو اشیاء کی کی تھی لیکن اس میں بھی فیلال لوگوں کی بھی جو آمد و رفتی وہ بھی بند ہو گئی ہے وہ مک کرنسی کی سمگلنگ رک جائے گی تو ظاہر ہے ڈالر تھوڑا سا نیچے آنا ہے لیکن اس بارے میں بڑی ریپورٹس آئی ہیں کل بڑی اہم جو ہے ریپورٹس آئی ہیں جس کے مطابق یہ پتا چلا ہے کہ دو چیزوں پہ ایک تو کرنسی کے حوالے سے اور دوسری تھی پیٹرول کے حوالے سے ایران سے جو سمگل ہو رہی تھی کرنسی کے حوالے سے جو بڑی بڑی چیزیں تھیں اس میں یہ ہوئے کہ سیون ڈیبل ٹو سات سو بائیس کرنسی ڈیلرز ہیں جو حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہیں اچھا اب اگر یہ اچانک ریپورٹ آگئی ہے تو اس کا مطابق یہ کوئی اچانک نہیں شروع تھا یہ پہلے سے کر رہے تھے یہ سارے کام چلے جا رہے تھے لیکن ان کو کوئی روکنا نہیں جا رہا تھا دائرہ ہر ایک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں وہ چال رہے ہیں جہاں پر بھی ایڈنسٹریشن چاہے گی جہاں پر ٹاپ لیول پر حکومت چاہے گی کہ چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے وہاں ٹھیک ہونے کی گنج جائش موجود ہوتی ہے کرنا چاہ رہا ہوں نا کوئی تو اگر اس وقت جو موجودہ سیٹ اپ ہے اگر انہوں نے سوچ لیا کہ کر لیں اس میں سب سے زیادہ ظاہر ہے پنجاب میں ہوں گے دو سو پانچ ڈیلرز پنجاب میں تھے خیبر پختونخواہ میں وان ایٹی تھری ڈیلرز سندھ میں ہیں پھر بلوچستان میں ہیں پھر کشمیر میں اور ایون اسلامباد میں بھی سترہ ڈیلرز موجود ہیں اچھا یہ تو ابھی ڈیٹا آگیا ہے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اوپن لی بط اور ڈیلر بیٹھے ہونے کی بجائے ویسی خاموشی سے گھر بیٹھ کے آف ایر رہتے ہوئے اس طرح کے کام کر رہے تھے تو یہ ساری چیزیں جو چل رہی تھیں ان کو روکنے کی کوشش ہوئی ہے اور ظاہر ہے یہ بڑا کام ہے بڑا کام اس طرح سے کہ بڑے بڑے مگرمچ ہیں جو اس کام میں انوالو ہے تو ان کے اتنے بڑے سٹیکس ہوتے ہیں تو وہ پھر اس پہ اپنے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور انہیں اپنے طریقے سے ڈیل کرنے کے لیے بہت اور سارے اللیگل طریقے بھی وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ہینڈل کرنے کے لیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ ہینڈل ہونے والا بندہ ان کے سامنے کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے بلکہ وہ آرمی چیف آ گیا ہے آرمی چیف نے جس طرح سے ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم ہونا چاہیے منتخب حکومت ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں ہیں اور میرا سٹانس آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ میرا تو ہمیشہ اختلاف یہ رہا ہے کہ سیاستدان جو ہیں فوج پر یا کسی اور پر ذمہ داری کیوں ڈالتے ہیں یہ انہیں کرنا چاہیے یہ ہر کام ان کی ذمہ داری ہے پارلیمنٹ کی اور سیاستدانوں کی لیکن اس وقت تو نہ پارلیمنٹ موجود ہے نہ سیاستدان موجود ہیں جو سب سے بڑی پارٹی کے کلیمنٹ ہیں پہلے نمبر پر عمران خان صاحب پی ٹی آئی والے وہ جیل میں ہیں ان کی ساری قیادت جو تقریباً وہ جیل میں ہیں اس کے علاوہ جو بڑی پارٹی کا دعوے دار ہیں وہ ہیں نون لیگ نواز شریف صاحب باہر ہیں شہباز شریف صاحب بھی باہر چلے گئے ہیں پتہ نہیں وہ کب آتے ہیں سننے میں آتا رہتا ہے کہ آ رہے ہیں اکٹوبر کی ڈیٹس بھی آ رہی ہیں لیکن ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں آ رہی ہے تو پولیٹیکل سسٹم موجود نہیں ہے ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ ہے انوار کاکر صاحب ہمارے وزیر آزم ہے نگران وزیر آزم ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جنرل آسم منیر اور سائی ایف سی سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ دنیا بھر سے کچھ انویسمنٹ لائی جائے کچھ نہیں ان کا تو پلان ہے کہ دھیر ساری انویسمنٹ پاکستان لائی جائے تاکہ پاکستان کا موشی جو مسئلہ ہے وہ حل ہو اور ہم کوئی آگے کی طرف بڑھ سکیں اس کوشش میں ہے تو جو بڑے بڑے سٹیپس لیے جا رہے ہیں ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈالر کا دوسرا ایران سے جو پیٹرل سمگل ہو کر آتا ہے اس کے والے سے اچھا وہ بھی اتنی بڑی ہیوڈ کانٹیٹی میں ہے اس نمبر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مطلب کوئی ہزار کے قریب پمپس ہیں جہاں سے وہ ایران سے سمگل ہونے والا پیٹرل بک رہا ہے اچھا اور وہ اربعہ روپے میں ہمارا نقصان ہے جو ظاہر ہے اتنا جب پیٹرل بک رہا ہے تو جس لیگل طریقے سے بکنے کی صورت میں حکومت کو جو انکم ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو رہی ہے تو ان ساری چیزوں کو روپنے کا اب ٹائم ہے دوسری طرف وہاں سے کچھ کپڑے کے کاروبار پر بھی وہ جو سمگلنگ ہو رہی تھی کراچی سے ان پر ایکشن ہو رہا ہے اور منشیات کے سمگلروں کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے اچھا آٹے کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کی پروڈکشن بڑھانے کے حوالے سے کام ہو رہا ہے کپاس کی پروڈکشن بڑھانے کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اس طرح سے مختلف کام ہو رہے ہیں لیکن اصل مسئلہ ان سے بھی اوپر ہے ان سے اوپر اس طرح سے ہے کہ ہمارا سی پیک پاکستان کے لیے ایک بڑا سگنیفیکنٹ ایک پلان ہے جو پاکستان کی ایکانومی اس پر کافی حد تک ڈیپینڈنٹ ہے ایک تو یہ اب نیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ادھر سے سعودی ایرابیہ سے دبائی سے جو پچیس ارب ڈالر بیس ارب ڈالر اس طرح کی انویسمنٹس آنی ہیں لیکن ایک بڑا پلان جو اوریڈی چاہ رہا ہے وہ سی پیک ہے اور دنیا کی بہت ساری قوتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان میں سی پیک کامیاب ہو اچھا اس کے لیے پھر ہماری اپنی جو حرکتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی ہیں ہمارے لوگوں نے جو کچھ بھی کیا یا کیا ہوگا وہ اپنی جگہ ہے لیکن عمران خان صاحب نے آ کر اس کو جس طرح سے روکنے کی کوشش کی بلکہ اس کو تقریباً ڈم بھی کر دیا ہوا تھا دوبارہ سے وہ چلا ہے تو اس پہ کام ہو رہا ہے دوسری طرف جی ٹونٹی جب سٹارٹ ہوئی ہے بلکہ ہو گئی ہے انڈیا میں تو وہاں ہمیں بڑا مختلف سین دیکھنے کو ملا ہے امریکی صدر اور ولی اہد سعودی عرب وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے بریٹش پرائم منسٹر دنیا بھر سے لوگ وہاں پر آئے ہیں تو جو سب سے ہم چیز ہے وہاں پر پاکی ساری چیزیں تو اپنی جگہ وہاں پہ ایک انڈیا میڈل ایسٹ یورپ کوریڈور بن رہا ہے جس طرح سے ہم سی پیک کے ذریعے بزنس کو لنک کر رہے تھے کہ چائنہ سے چیزیں چلیں گی پاکستان سے ہوتے اور دنیا بھر سے ان کا بی آر آئی جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہے وہ پوری دنیا کو لنک کرنے کا ہے اچھا چین جو ہے ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ ایک رائیولری ہے امریکہ اس کو اپنا حریف سمجھتا ہے بڑا مقابلے کا ایک پہلوان سمجھتا ہے جس سے اس کو خطرہ بھی ہے مستقبل کے حوالے سے ملٹری کے پوائنٹ او ویو سے بھی بزنس کے پوائنٹ او ویو سے بھی ٹکنالوجی میں بھی ہر جگہ پہ وہ مقابلہ کر رہا ہے چائنہ تو سی پیک ان کو اچھا نہیں لگتا تو پاکستان میں بھی بہت سے لوگوں نے جو جو کام کی ہیں اس کو روکنے میں اس کے حوالے سے بھی وہ کڑیاں کہیں اور سے ملتی ہیں تو وہاں پر دنیا کے ان ملکوں نے بیٹھ کر ابھی وہ ایم او یو کے لیول پر ہے لیکن ظاہر ہے وہ اس پر کوشش کریں گے آگر لے کے چلیں گے چائنہ اس ویری اوپن وہ تو کہتے ہیں ساری دنیا کو شامل ہو جانا چاہیے ایوری کنٹری وہ انکلیوڈ ایوری کنٹری آف اس ویلڈ کہ وہ اس پروجیکٹ میں شامل ہوں سب لوگ اس میں شامل ہو اکٹھے مل کے چلیں بزنس کریں اور وہ جو کمیونیٹی ویڈ شیئر فیوچر کا جو ان کا کونسپٹ ہے اسی طرح کی کچھ چیزیں بنا کے اب یہ کوشش کی جاری ہے لیکن پاکستان میں اس کو ناکام کرنے کے لیے پھر بہت ساری ایفرٹس ہو رہی ہوگی تو جناس منیر کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ اب جو ایفرٹس ہونی ہیں اور جو ہو رہی ہیں ان کو کیسے منیج کرنا ہے جو چترال میں ہو رہے ہیں دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں جو فٹا ایریاز میں ہے جو کیپی میں جس طرح سے دہشتگردی کے مسائل سر اٹھا رہے ہیں یہ ساری چیزیں وہ ہماری ایکانومی سے لنکت ہے مطلب ظاہر ہے جو ہمارا دشمن ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم معاشی طور پر مستحکم ہو سکیں کہیں بھی تو جب ہم معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے ظاہر ہے پھر ہم سیاسی طور پر بھی مستحکم نہیں ہوں گے جب پیسی نہیں ہوں گے تو آپ اس میں لڑائی جھگڑی ہوں گے تو وہ ساری جو ایفرٹس ہیں ان کو یا فورچنٹلی جیسے بھی آپ کہہ لیں کہ اس وقت یہ تمام معاملات جنرل آسمونیر کے ہاتھ میں ہیں سیاسی جماعتوں نے سارا کچھ ظاہر ہے ان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا ہوا ہے اب جو مرضی کہتے رہے ہیں کہ فوری الیکشن کرائیں وہ جو ہلکا بندیوں کی ضرورت نہیں ہے ساٹھ دن میں ہو جانے چاہیے سیاستدانوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کو ایک بڑے عرصے کے لیے ایک لمبے عرصے کے لیے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں اور جنرل آسمونیر کے ہاتھ میں تمام باگ دوڑ ان کے حوالے کر رہے ہیں جنرل آسمونیر کے ہاتھ میں ہے اب ان کے لیے چیلنج ہے یہ بڑے بڑے چیلنج جو دنیا بھر کے ملک آ کر یہ ہمارے ہمسائے میں بیٹھے ہیں اور جو پلانز کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے انٹرسٹ کو کیسے سیف گارڈ کرنا ہے ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ جو اپنے معاملات ہیں ان کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہے وہاں بیٹھ کر جب بات کر رہے ہیں اور سعودی گزٹ اس کو آناؤنس کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں وہاں بیٹھ کر کے ہم یہ جو انڈیا میڈل ایسٹ اور یورپ کا کوریڈور بنا رہے ہیں تو یہ ان کی کامیابی ہے انڈیا کی کامیابی آئی ہے کہ وہ ان سب لوگوں کو بٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا کر اس طرف چل رہا ہے تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے ریوائیو کرنا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے تو اسی کراؤن پرنس جب یہ پاکستان آئے تھے اور ہمارے وزیراعظم صاحب گاڑی چلاتے ہوئے ان کو لے کر آ رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ دنیا میں میں آپ کا صفیر ہوں پاکستان کا صفیر ہوں تو اس کے بعد انہی کراؤن پرنس نے محمد بن سلمان نے ہمارے اسی وزیراعظم کو عمران خان صاحب کو اپنے جہاز سے دھکا دے کے باہر نکال دیا تھا ان کی اپنی زبان کی وجہ سے ان کے اپنے رویہ کی وجہ سے اور وہ پھر گھڑیاں بیچی گئیں اور کیا ہمارے ملک کی کیا ویلی ہوگی ان کی نظر میں کیا اہمیت ہوگی پاکستان کی پاکستان کی حکومتوں کی پاکستان کے عوام کی کیا ویلی ہوگی ہمیں اس امج کو کیسے ریورس کرنا ہے اور ہمیں چیزیں کیسے آگے لے کے چلنی ہے مقابلہ سخت ہے لوگ سامنے آنے سے کترہ رہے ہیں میرے خیال میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو سیاسی جنگ اپنی جگہ ہے اچھا ویسے بھی تو اٹھا کے مو اٹھا کے یہ جو پی ٹی آئی والے جیسے خط لکھ رہے ہیں لوگوں کو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں دنیا بھر میں کہ پاکستان میں بڑے برے حالات ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کل تک ہمارے وزیر خارجہ تھے اور دیگر پارٹی ہیں نواز شریف صاحب ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کی بڑے اچھی پی آر ہے دنیا بھر میں اس پی آر کو پاکستان کے لیے استعمال کریں سر حکومت جب آئے گی آ جائے گی آپ ہی لوگوں کی آنی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی آنی ہے تو آپ اپنی پی آر کو اپنے تعلقات کو پاکستان کے لیے استعمال کریں یہ موقع اگر ضائع ہو جائیں قوموں کی زندگیوں میں بڑے اہم ہوتے ہیں ایک لمحے کی خطہ جو ہے وہ پھر صدیوں کی سزا کی صورت میں سامنے آتی ہے تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر فوری طور پر اکٹھے ہو کر بیٹھ کر کچھ ایسی کوشش کریں کہ ہم دنیا بھر میں اپنی کوئی پوزیشن بہتر کر سکیں یہ ایکانومی ٹھیک کرنا پاکستان اکیلے آئیسولیٹ ہو کر نہیں ہو سکتی یہ ساری دنیا کے ساتھ چل کر ہونی ہے تو اپنا جو انٹرنل سیٹ اپ ہے اس کے لیے جو ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہے اس میں بھی مزید کوشش ہو سکتی ہے اس میں سارے مل کر اگر کوشش کریں گے اور بہتری آ سکتی ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پر چلنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز فوج کے ساتھ ایک ریالٹی ہے مجبوری ہے اور اس وقت تو ہے ہی ان کی حکومت تو ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں تاکہ بجائے اس کے کہ ہم آئیسولیٹ ہوں ہم بھی دنیا میں ایک بہتر ملک کے طور پر ایک پورا مند اور خوشحال ملک کے طور پر آگے چل سکیں شکریہ